تو یہ کہانی ایک بہت بڑے بزنس مین لڑکے کی ہے جس کا نم مین کیو ہوتا ہے اسے ایک بہت ہی خطرناک بیماری تھی اسے انسانوں سے لرچی ہوتی ہے جب بھی وہ کسی انسان کو ہاتھ لگاتا یا چھوٹا اس کی جسم پر دانے ہونے لگتے لال رنگ کی جلد ہو جاتی یہاں تک کہ ساس لینے میں بھی دکت ہوتی تھی مین کیو اپنی اس بیماری سے بہت تنگ تھا وہ عام انسان کی طرح زندگی گزارنا چاہتا تھا اسے بھی اپنی زندگی میں کوئی دوست چاہ یہ تھی اسے شادی کرنی تھی مگر اپنی اس بیماری کی وجہ سے وہ ہمیشہ اکیلا رہتا وہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو دس سال سے گھر بھی قید کیا ہوا تھا مین کیو اپنا علاج اپنے گھر پر ہی کرواتا تھا ایک دن اس کا ڈاکٹر گھر پر آتا ہے اور مین کیو اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی اس بیماری کے ساتھ رہنا آپ سیکھ لے کیونکہ اس کی اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا ساتھی وہ اسے ہاتھ پر باندھنے کے لیے ایک گھڑی دیتا ہے جس میں الگ طرح کی رنگ تھی جو اس کی الرجی کی حالت کو بتائیں گی نیلے رنگ میں الرجی نورمل پیلے رنگ میں ہلکا سا اٹیک ہوگا اورنج میں مین کیو کی وینز نسے کام کرنا بند کر دیں گی اور جیسے ہی لال رنگ ہوگا وہ کچھ دیر میں مر جائے گا ایک دن ایک سائنٹیسٹ مین کیو سے رابطہ کرتا ہے جس کا نام ہانگ تھا وہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ایک روبورٹ تیار کیا ہے جو کہ بلکل ایک انسان کی طرح کام کرے گی مین کیو اگر اسے ہاتھ بھی لگائے گا اسے الرجی کا اٹیک نہیں ہوگا سائنٹیسٹ ہانگ اسے اس ربورٹ کی قیمت سو بلین ڈالر بتاتا ہے اب اگلے دن جب مین کیو لیب میں جا کر اس ربورٹ کو دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا تھا اس ربورٹ کو ایک بہتی خوبصورت لڑکی کی شکل دے کر بنایا گیا تھا جب مین کیو اسے ہاتھ لگاتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ دیکھ کر تو وہ خوش ہو گیا تھا وہ ربورٹ اس کو اپنا نام اے جے تھری بتاتی ہے مین کیو اسے اے جے تھری رب ربورٹ کو خریدنے کے لیے تیار تھا اور بہت سارے پیسے اس ربورٹ پر لگا دیتا ہے اگلی دن جب سائٹیس اس ربورٹ کو ٹیسٹ کر رہے تھی تو ایک سائٹیس سوڈا کی بوٹل کو اچھال دیتا ہے جس میں سے ایک بوند اس اے جے تھری کے اندر گر جاتی ہے بہت بڑا شارٹ سرکیٹ ہو گیا تھا اور اس ربورٹ کا پروسیسنگ سسٹم خراب ہو جاتا ہے جس سے وہ چلا کرتی تھی یہ دیکھ کر ساری ٹیم بہت سیدہ پریشان تھی کیونکہ اگلی دن اے جے تھری کو منکیو کے پاس بیلیور کرنا تھا یہ لوگ اس سے پیسے بھی لے چکی تھی ساری ٹیم سوچتی ہے کہ اس ربورٹ کو تو ٹھیک کرنے میں بہت وقت لگے گا اس طرح ان کی منکیو سے ڈیل بھی کینسل ہو جائے گی اس لیے ہونگ کو یہاں پر ایک آئیڈیا آتا ہے اس نے اے جے تھری کو اپنی ایک بہت پرانی دوست جس کا نام جیا ہوتا ہے اس کی شکل دے کر بنایا تھا تو اس لیے ابھی اس سے ملنے جاتا ہے اور ساری بات بتاتا ہے اس کا پلان دراصل منکی جو کے پاس جیا یعنی کی اصل انسان کو ربورٹ بنا کر بھیجنی کا تھا پہلے تو ساری باتیں سن کر جیا منہ کر دیتی ہے لیکن جب ہونگ اسے پیسوں کی لالش دیتا ہے کیونکہ جیا بہت گریب تھی تو اس لیے وہ اس بات کو مان گئی تھی سائٹیس کی ٹیم جیا کو اپنے لیب میں لے جا کر ربورٹ اے جے کی ساری باتیں سکھاتی ہے کہ وہ کام کیسے کرتی ہے اٹھتی کیسے ہے پانی کیسے دیتی ہے سب کچھ پھر اسے اسی ربورٹ کی طرح سیم کپڑے پہنائ جاتے ہیں بالوں میں وک اور آنکھوں میں لینز لگائے جاتے ہیں جو کہ ایک کیمرے کی طرح کام کریں گی جس سے یہ لوگ جیا اور منکیو پر نظر لگ سکتے تھے اب خیر جیا کو ایک ربورٹ کی طرح تیار کر کے منکیو کی گھر بیچ دیا جاتا ہے جیسے ہی منکیو اس کے بڑے سی تابوت کو کھولتا ہے جیا تو اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی دراصل یہاں پر ہوا کچھ ہوں تھا کچھ دن پہلے جیا نے منکیو کو کھانا ڈیلیور کیا مگر منکیو کو وہ کھانا اچھا نہیں لگا تھا اسی لئے اس نے جیا کو پیسے بھی نہیں دی جب جیا نے اسے روپنے کی کوشش کی تو منکیو وہاں سے بھاگ گیا تاکہ جیا اسے ہاتھ نہ لگا پائے جس سے اسے الرجی ہوگی مگر منکیو کو یہ سب باتیں یاد نہیں تھی اب یہ ہوم کو کال کرتا ہے اور جیا یعنی کے ربورٹ کی اس ڈر اور گسی کے بارے میں پوچھتا ہے ہوم یہ سن کر اسے ایک کہانی سناتا ہے کہتا ہے اس ربورٹ اے جے تھری کی دو موڈ ہیں ایک آپریشنل اور دوسرا فرینڈ موڈ آپریشنل میں وہ گسہ اور ناراسو چاہتی ہے جبکہ فرینڈ موڈ میں انسانوں کی طرح برطاؤ کرے گی ہوم ساتھی منکیو سے یہ بھی کہتا ہے اس کے گردن کے پیچھے ایک بٹن ہے تم اسے دبا دو سب ٹھیک ہو جائے گا اب منکیو ایسا ہی کرتا ہے اور جیا کا ٹیسٹ لیتا ہے مطلب کہ اس کے سامنے تو وہ ایک ربورٹ ہی تھی نا منکیو دیکھنا چاہتا تھا یہ سب ہی صحیح سے کام کرتی بھی ہے یا نہیں تبھی ہوم کی لیپ کی لائٹ چلی جاتی ہے اب یہ سب کچھ جیا کو اکیلے نہیں سنبھالنا تھا کیونکہ ہونگ تو اب اس سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا منکیو سب سے پہلے ایک باکس کھولنے کا کہتا ہے جس کو ایک میٹ کے کوڑ کے حساب سے کھولنا تھا مگر جیا کا میٹ تو بہت کمزور ہوتا ہے تو اس لیے وہ اس باکس کو توڑ دیتی ہے دوسرا ٹیسٹ اس کا ایک اُبلے ہوئے انڈے کو چھیلنے کا تھا جسے اس کو دس سیکنڈ میں پورا کرنا تھا جیا اب کیونکہ ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی اس لیے اس ٹیسٹ کو بڑے ہی آرام سے پاس کر لی مینکیو اس کی اس باتوں سے بہت خوش ہو گیا تھا اور اسے اپنے ساتھ رکھنے کا سوچ لیتا ہے جب ادھر لیپ کے لائٹ آتی ہے ہونگ اس کی ٹیم جیا کے لینڈ سے جڑ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جیا مینکیو پر چلنا رہی تھی کیونکہ وہ تو اس کی بیٹری چیک کرنے کے لیے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا ہے اس لیے اب مینکیو ہونگ کو کال کر کے کہتا ہے تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو اس ریبورٹ کی تو بیٹری خراب ہے وہ یہ سن کر کہتا ہے دیکھیں ایسا ک کچھ نہیں ہے اور جب بھی تمہیں لگے کہ اس ریبورٹ میں کوئی پرابلم ہے تو تم اسے میرے پاس لے آنا میں ٹھیک کر دوں گا اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو شارٹ سرکٹ بھی ہو سکتا ہے اب اس کے بعد مینکیو جب اپنی کیجن میں پانی پینے چاہتا ہے تو ایک دم سے اس کا سانس بند ہو گیا تھا جیا بھاگ کر اس کے پاس آتی ہے اور اس کی کمر تھپتپاتی ہے جس سے وہ کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو گیا تھا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے میری آرڈر اکم کے بغیر یہ کام کیسے کیا وہ بت اس سے میں خود بھی کام کر سکتی ہوں یہاں پر مینکیو جیا کو جب پہلی بار ہاتھ لگاتا ہے تو احرانی کی بات یہ تھی اسے کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی الرجی نہیں حالانکہ جیا اصل میں تو عام انسان ہی تھی نا بس اس کی نظروں میں ایک روبوٹ ہونے کا ناٹک کر رہی تھی رات کو ہانگ جیا کو بیٹری ٹھیک کرنے کے بعد ہی لیپ میں لے آتا ہے جہاں پر وہ سے کہتا ہے کہ تم جانتی بھی ہو تم ہم سب کو پھسانے والی تھی اگر مینکیو سچائی جان جاتا تو کیا ہوتا اس ب یہ وہ لیپ سے چلی جاتی ہے جس کے بعد ہانگ اور اس کی ٹیم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اے جی تھری روبوٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایفریقہ میں بھیج دیا گیا ہے جہاں پر اسی دو ہفتے اور لگ سکتے ہیں اسی وقت ہانگ کو مینکیو کی بھی کال آتی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تمہارا بنایا ہوا روبوٹ اے جی تھری بہت پساند آیا میں اسی ایک مہینے کے لیے لینا چاہتا ہوں ہانگ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ کیا کرے گا اس لیے وہ جیا کو واپس بلات اور کہتا ہے کہ کچھ دن اور تمہیں روبوٹ بن کر مینکیو کے سامنے رہنا ہوگا اس کے بدلے میں وہ اسے زیادہ پیسے دینے کی لانچ بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر رات تمہیں چارج کرنے کے بہانے ہم لیپ میں لے آئیں گے یہ سب باتیں سن کر جیا پھر سے روبوٹ بننے کے لیے تیار تھی ایک دن جیا باتھروم میں جاتی ہے باتھروم کو مینکیو کے مہنگے پرفیوم سے صاف کر رہی تھی تب ہی اتر مینکیو آ جاتا ہے اور اسے اس طرح دیکھ کر کہتا ہے کہ روبوٹ تو پ ہواپ دیتی ہے کہ میں ایڈوانس روبوٹ ہوں جو ہر کام کر سکتی ہوں تب ہی مینکیو جب مڑنے لگتا ہے تو وہ جیا کے مو پر آتے پسینے کو نوٹس کرتا ہے یہ دیکھنے جب وہ تبارہ پیچھے مڑتا ہے تو تب ہی اس کا پاؤں سابون کے اوپر آ گیا تھا جس سے وہ فیسر جاتا ہے اور اس کی کمر میں چوٹ لگ گئی تھی اس طرح ایک دن جیا صفائی کرتے ہوئے مینکیو کے تاش کے پتوں کا بنا ہوا گھر خراب کر دیتی ہے جس کو بنانے میں اسے دس سال ل تب ہی جیا کہتی ہے میری بیٹری پانچ پرسنٹ رہ گئی ہے اور خود ہی بند ہونے کا ناٹک کرتی ہے مینکیو ہونگ کو اپنے گھر پر بلا کر پوچھتا ہے کہ آخر تمہارے ربوٹ میں کیا مسئلہ ہے اس کی غلطیوں کی وجہ سے میری نقصان ہو رہی ہے ہونگ کہتا ہے مجھے تھوڑا ٹائم دے میں اسے ٹھیک کر دوں گا ایک دن مینکیو کے خاص مہمان نے گھر پر آنا تھا تو اس لیے وہ جیا کو باہر نکلنے سے منع کرتا ہے دراصل اس کا خاص مہمان ایک لڑک جسے مینکیو بہت پسند کرتا تھا اب وہ لڑکی جب اس کے گھر آتی ہے اور مینکیو سے ملتے ہوئے اس کے کندے پر ہاتھ لگاتی ہے اس کو ایلرچی ہونے لگی تھی وہ لڑکی مینکیو کے اس بیماری کے بارے میں نہیں جانتی تھی تو ابھی سی لیے وہ ایک میٹنگ کا پہانہ بنا کر وہاں سے بھاگ کر گھر کے اندر آ جاتا ہے اور اس کمرے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر اس کی ایلرچی کے انجیکشن تھے مگر کمزور ہونے کی وجہ سے انجیکشن کو نہیں ل تکا پاتا تب ہی یہ دیکھ کر ادھر جیا آتی ہے مینکیو زمین پر بے خوش پڑا تھا یہی سی کہانی ہمیں اس وقت کی دکھائی جاتی ہے جب مینکیو کو یہ بیماری نہیں تھی اس کے لیے سب کچھ نارمل تھا مینکیو نے جب تاش کے پتوں کا پہنا گھر بنایا تو بہت خوش ہوا ایک دن چھوٹے مینکیو کے برثڑے پارٹی تھی بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں سبھی بہت خوش تھے جب پارٹی سے مینکیو اپنے موم ڈیٹ کے ساتھ گھر جا رہا تھ تو اس کا گوبارہ اس کی ڈیٹ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا جس سے انہیں سامنے سے آنے والا ٹرک نظر نہیں آیا اور ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں مینکیو کے موم ڈیٹ مارے گئے ان کے فیونڈرل پر بہت سے لوگ جمع تھے تب ہی مینکیو کا بڑا بننے کی کوشش میں لگے تھے تب ہی مینکیو سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ سب تو اس کی ڈیٹ کی چاہ داد کے پیچھے پڑے تھے تب ہی ایک دن مینکیو کو ایک لکھا ہوا نوٹیس م جس میں لکھا تھا کہ بچے تم نے کسی بھی پیپرز پر سائن نہیں کرنے ایک دن جب وہ اکیلا بیٹھا تھا تو اس کے پاس اس کا دوست آتا ہے جس کے پاس ایڈاپشنز کی پیپر تھے وہ کہتا ہے دیکھو اس پر سائن کر دو جس کے بعد تو میرے بھائی بن جاؤ گے مینکیو بھی ان پیپرز پر سائن کر دیتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے اس کے دوست کا ہاتھ ایک شیطانی ہاتھ میں بدل گیا جس سے ڈر کر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب اس کا دوست اپنے ڈیٹ کے پاس واپس آ کر جب انہیں وہ پیپرز دیتا ہے تو مینکیو نے آخری صفحے پر اپنے سائن کی بجائے کچھ اور لکھا تھا ادھر مینکیو اپنے گھر میں آ کر اکیلا رہنے لگا اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ لوگ بہت گندے ہیں وہ اس کے اجادات کے پیچھے پڑے ہیں اسی لیے جب سے اسے انسانوں سے لرچی ہونے لگے یہ بات اس کے خاص ڈاکٹر کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا اسی کے ساتھ کہانی دوبارہ پریزن موجودہ دور میں آتی ہے جہاں پر مینکیو کو اب خوش آ گیا تھا وہ اپنے باز جیا کو پاتا ہے اسے بتاتا ہے کہ میں نے سپنا دیکھا سبھی لوگ میرے دشمن ہیں وہ یہ دیکھ کر خیران تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اب وہ جیا کے ساتھ اور زیادہ وقت گزارنے لگا ایک دن وہ اسی لڑکی سے ملنے جاتا ہے جسے وہ پسند کرتا تھا اب وہ لڑکی جاتی ہوئی مینکیو سے پھر سے ہاتھ ملا کر جاتی ہے تو تب ہی اسے الرجی ہو گئی تھی وہ اپنا انجیکشن نکال کر لگانے کی کوشش کرتا ہے مگر پھر سوچتا ہے کہ آخر وہ کب تک ایسے زندگی گزارتا رہے گا اسی لیے وہ اپنی انجیکشن کو پانی میں پھینکنے جاتا ہے تب ہی جیا اس کے پاس آتی ہے اور یہ کیا اس کی الرجی ختم ہو گئی تھی بینا کسی انجیکشن کو لگائے بغیر اس کی گھڑی کا ٹیمپریچر بھی نورمل نیلے رنگ پر آ جاتا ہے جب یہ واپس گھر جا رہے ہوتے ہیں تو مینکیو ایک آدمی سے ٹکرا کر گر گیا تھا مگر اسے تب بھی کچھ نہیں ہوتا یہ سب دیکھنے کے بعد تو اسے اپنے اوپر یقین ہی نہیں آتا کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے اس لیے اب وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں وہ جیا کو لے کر لوگوں کے بیڑ میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے جو اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا جب دوبارہ سے وہ ایک بچے سے ٹکراتا ہے تب بھی اسے کچھ نہیں ہوتا ایک بار پھر جب اسے ایک آدمی ہاتھ لگاتا ہے اس بار بھی اسے کچھ نہیں ہوا تھا وہ اپنی ڈاکٹر کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہو گیا ہوں تب بھی ایک آدمی جب اسے ٹکرا جاتا ہے یہاں پر جیا بھی اس کے ساتھ نہیں تھی مین کیو کی الرجی تبارہ شروع ہو جاتی ہے جب یہ دور کھڑی جیا کی طرف دیکھتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے کال پر مین کیو ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ کوئی تو ہے جسے جب میں دیکھتا ہوں نا تو ٹھیک ہو جاتا ہوں یہ سب سن کر ڈاکٹر بھی حیران تھے مین کیو بھاگ کر جیا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے دنیا کی سب سے بڑی ویڈری خریدوں گا تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی گر آگر وہ سب کچھ تو بارہ سے ڈاکٹر کو بتاتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں مین کیو میں حیران ہوں کہ تم بینہ انجیکشن کے ٹھیک ہو گئے اب مین کیو جہاں پر بھی جاتا جیا کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتا اس کی نظر میں تو اب بھی وہ صرف ایک ربورٹ تھی ادھر لیب میں تکھایا جاتا ہے اصل اے جی 3 ربورٹ ٹھیک ہو گئی ہے مگر اسے ٹھیک سی کام کرنے میں کچھ وقت ابھی اور لگنے والا تھا جب جیا کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اے جے 3 ربورٹ ٹھیک ہو گئی ہے تو اداس ہو جاتی ہے کیونکہ اب اسے بھی مین کیو کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی تھی ایک دن مین کیو جیا کو ہوتل میں لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ لڑکی اپنے ڈیٹ کے ساتھ آئی ہوئی تھی جسے مین کیو پسند کرتا تھا وہ جیا کو لی جا کر ایک الگ ٹیبل پر پٹھا دیتا ہے یہ بات جیا کو بہت بری لگتی ہے جب مین کیو واپس آتا ہے ایک دن جب وہ گیس ٹیشن پر رکھتا ہے تو کریڈٹ کارٹ لیتے ہوئے اس کا ہاتھ وہاں کے ورگر کے ہاتھ سے لگ جاتا ہے تھوڑا آگے جانے پر جب وہ اس بات کو نوٹس کرتا ہے کہ اسے کسی نے ہاتھ لگایا تب بھی اسے کچھ نہیں ہوا یہ ساری باتیں جب وہ اپنے ڈاکٹر کو بتاتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو اب تم ٹھیک ہو گئے ہو تو اس ربورٹ کو بھیج دونا جسے تم نے اپنے گھر میں رکھا ہے مطلب جیا کی بات ہو رہی تھی یہاں پر مگر دل ہی دل میں تو منکیو کو جیا سے پیار ہو گیا تھا اب وہ ہونگ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے دل کی بات بتاتا ہے یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ تم ایک ربورٹ کی بات کر رہے ہو جسے پہلے سے ڈیزائن کیا گیا تھا منکیو کہتا ہے پھر میں کیا کروں میں پاگل ہو رہا ہوں کیسے بھولاؤں میں اس کی یادوں کو وہ کہتا ہے ایک راستہ ہے میں اس ربورٹ کی ساری یادوں کو ڈیلیٹ کر دوں گا جس سے وہ سب کچھ بھول جائے گی اور تم بھی کہیں اور چلے جانا اب آخری بار جیا کو اے جے تھری ربورٹ بنا کر منکیو کے پاس بھیجا جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں باہر بہت زیادہ برف باری ہو رہی تھی آخری بار یہ دونوں باہر گھومنے جاتے ہیں پھر واپس سے گھر آ گئے تھے منکیو جیا کا شکریہ کرتا ہے یہ اس نے اسے ٹھیک کر دیا پھر وہ اپنے گلے سے اپنی موم کا دیا ہوا لاکٹ اتار کر پہنا دیتا ہے پھر اس کی گلے لگ کر ری سیک کا بٹن دبا کر بہت روتا ہے ادھر اے جی تھری ربورٹ کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ منکیو کا فولڈر ٹیلیٹ ہو گیا ہے دونوں رات کو ایک دوسرے کو یاد کر کے بہت روتے ہیں جیا اتنا روتی ہے کہ بیمار ہو گئی تھی اکلی صبح دونوں اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتے ہیں جیا اپنی نانی کے گھر جانے کے لئے تیار تھی جب وہ ٹرین میں بیٹھی تھی تو اتفاق سے اسی ٹرین میں منکیو آتا ہے جس بھی جیا کو دیکھ لیا تھا وہ سوچتا ہے کہ اس لڑکی کی شکل تو بلکل ایجی تھری ربورٹ جیسی ہے دونوں ہن دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھی تھے پر بات تک نہیں کرتے کیونکہ جیا کو وہ منکیو کے ساتھ بولیوں سے منع کیا گیا تھا اب یہ ہونگ کو کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے ربورٹ جیسا ایک چیرہ دیکھا وہ کہتا ہے ہاں میں نے اس ربورٹ کو اپنے خاص کی شکل دی تھی تو منکیو کہتا ہے کیا میں اس انسان سے بات کر سکتا ہوں وہ کہتا ہے نہیں اتنا کہہ کر اس نے کال کو کارٹ دیا تھا منکیو کو یہاں پر شک ہو جاتا ہے اس لئے وہ جیا کا پیچھا کرتا وہاں تک آ گیا تھا جہاں پر یہ نوکری کرتی اور اپنی نانی کے پاس رہنے والی تھی اس کی نانی کا ایک ہوتل تھا سب چلے گئے تھی مگر منکیو بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا جیا تنگ آ کر اس کے پاس جا کر بتاتی ہے کہ ہاں میرا ہی چیرہ اے جے تھری کو دیا گیا اس کے بدلے مجھے بہت سے پیسے دیے گئے تھی یہ سب بتا کر وہ اسے وہاں سے جانی کا کہتی ہے مگر منکیو اب اس کے پاس ہی رہنا چاہتا تھا کچھ دن میں اس کی جیا کی نانی کے ساتھ بھی دوستی ہو گئی تھی اور وہ جیا کے ساتھ وہ سب بھی تائپل گزارتا ہے جو اس کی نظر میں اس نے اے جے تھری ربورٹ کے ساتھ گزارے تھے ایک دن جب وہ واپس آیا تو دیکھتا ہے جیا ادھر ہوتل میں نہیں تھی وہ اپنی نانی کی گھر سے جا چکی تھی اب وہ اسے پاگلوں کی طرح یہاں وہاں ڈونتا ہے تب ہی وہ اسے سمندر کے کنارے بیٹی ہوئی ملتی ہے اس کی نظر جیا کی گلے میں اس لوکٹ پر جاتی ہے جو اس نے اے جے تھری ربورٹ کو پہنایا تھا جیا اسے وہ ہار چھپانے کی کوشش بھی کرتی ہے مگر منکیو نے اسے دیکھ لیا تھا اس کی حالت بہت خراب تھی اسے سمجھا جاتی ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے اس کی الرجی لان رنگ پر پہنچ گئی تھی جو ایسا اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا وہ زمین پر گر جاتا ہے اس کے بچنے کے چانسز بھی بہت کم لگ رہے تھے تب ہی ادھر ہانگ اور ڈاکٹر آ جاتے ہیں جو اسے انجیکشن لگاتے ہیں اور گھر لے آئے تھے اس کا علاج کیا جاتا ہے یہاں پر جیا منکیو سے مل کر اسے سب کچھ بتانا چاہتی تھی مگر ڈاکٹر اس کو منع کرتے ہیں جب منکیو ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے پاس اس کا ایک خاص اسسسٹنٹ آیا تھا جو اس کو جیا اور ہانگ کی کمپنی کے خلاف ایس کرنے کا کہتا ہے کہ انہوں نے اسے دھوکہ دیا یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا جلتا ہے کہ وہ اسسسٹنٹ دراصل جیا کا بھائی تھا اس نے جیا کے اس دھوکے کے بعد منکیو کے پاس سے نوکری چھوڑ دی تھی اب منکیو ہانگ کے ٹیم کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ دھوکہ کرنے کے جرم میں ان کی لیپ کو خالی کروا دیتا ہے ادھر جیا بھی منکیو کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی وہ روز اس کے لیے کھانا بنا کر لے جانی لگی تھی لیکن منکیو کو اس پر بہت گصہ تھا وہ اس کا کھانا روز کچھرے کے ڈبے میں پھینک دیتا جیا اس سے کہتی ہے تم جو مرضی کرو میں روز تمہیں کھانا دینے آؤں گی منکیو جب رات کو سونی لگا تھا تو اسے جیا کی یاد ستا رہی تھی وہ باہر اپنی نوکر کے پاس جاتا ہے جو آگ چلا کر بیٹھا ہوا تھا تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے بھی مجھ سے کوئی چھوٹ بولا ہے تو ابھی بتا دو نوکر جواب دیتا ہے کہ نہیں مگر ہر انسان اپنے زندگی میں کوئی نہ کوئی چھوٹ لاز میں بولتا ہے اگلی صبح دکھایا جاتا ہے جب جیا منکیو کے لیے کھانا نا رہی تھی راستے میں ایک بچہ جاتا ہے جس وجہ سے اس کی بائیک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے اب منکیو کے پاس جیا جو وقت پر نہیں پہنچتی تو وہ پہ چین ہو جاتا ہے کیونکہ دل ہی دل میں تو وہ اسے بہت چاہتا تھا اب جیا دن میں آنے کی بجائے رات کو آتی ہے روٹین کی طرح اس کے ٹیبل پر کھانا سیٹ کرتی ہے اور جانے لگی تھی کہ تب ہی ادھر منکیو آتا ہے کہتا ہے کہ تم اسے جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر کتنی خوش نظر آتی ہو نا جیا کہتی ہے میری بات تو سنو میں تمہیں بہت کچھ بتانا چاہتی ہوں مگر منکیو کوئی بھی بات سننے کے موڑ میں نہیں تھا اور گسے سے گلاس کو توڑ دیتا ہے جس کا کانچ جیا کے ہاتھ پر آ کر لگا تھا اس کے ہاتھ سے خون آنے لگتا ہے مگر پھر بھی وہ منکیو سے معافی مانگتی ہے اور چلی جاتی ہے صبح کو منکیو کے گھر جیا کے دوست آتی ہے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہتی ہے کہ دیکھو اپنی زد چھوڑ دو نہیں تو اپنی یادوں میں ہی قید ہو کر اکیلے رہ جاؤ گے جیا ہانگ کی ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا جانے والی ہے اسے روک لو منکیو جیا کے دوست کے سامنے تو نارمل ہونے کا ناٹک کرتا ہے مگر من ہی من میں وہ پریشان ہو رہا تھا صبح ہوتی ہی جب وہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر جیا رکی ہوئی تھی تو وہاں پر وہ ہانگ کی ٹیم کے لوگوں کو دیکھتا ہے مگر وہ اپنی گاڑے لے کر وہاں سے چلا گیا تھا اور واپس اپنی گھر آ جاتا ہے جہاں پر آ کر وہ ٹی وی میں خبر سنتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ آج ستر ستارے آسمان پر ٹوٹے نظر آئیں گے جب وہ اپنی چھتری بدلنی چاہتا ہے تو اسے جیا کی چھتری ملتی ہے جسے دیکھ کر وہ دوبارہ سے اپنی اور جیا کی پیار بھری یادوں میں گم ہو جاتا ہے ادھر اے جے تھری روبوٹ بھی صحیح سے کام کرنے لگ گئی تھی مین کیوں نے بھی اب جیا سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ ایک چٹان پر جیا سے ملنے جاتا ہے جہاں پر جیا اسے بتاتی ہے میں نے روبوٹ بننے کا ناٹک کیا تم ایک روبوٹ کے ساتھ نہیں بلکہ ایک انسان کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے تھے تب ہی من کیوں کو اے جے تھری یعنی کہ جیا کے ساتھ بتائی ہوئی پل یاد آتے ہیں وہ کہتا ہے اور سچ سچ بتاؤ جیا تم نے میرے سی اور کتنے جھوٹ بولے ہیں میں کتنا پاگل بے وکوف انسان تھا نا یہ اصل انسان اور روبوٹ میں فرق نہیں کر سکا جیا کہتے ہیں نہیں میں نے تم سے اس کے علاوہ کوئی اور چھوٹ نہیں بولا تمہارے ساتھ تو وقت گزارنا مجھے اچھا لگتا تھا اس بات پر وہ اسے اپنے پاس بیٹھنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے اب جو بھی بات تمہارے دل میں ہے نا سب بتا دو مجھے وہ کہتی ہے میں نے تمہارے ساتھ جتنے بھی پل بٹائے مجھے سب یاد ہیں میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی اور میں نے کہی بان کوشش کی کہ تمہیں سچ بتا دوں صرف اس وجہ سے روک گئی کہ کہیں تمہاری الرجی دوبارہ سے نہ ہو جائے کیونکہ یہ سب کچھ تب ہی ختم ہوا جب تم نے پرانی یادوں کو اپنے دماغ سے نکال دیا یہ سن کر منگیو جیا کو اپنی پاس کرتا ہے مگر پھر اسے یاد آ جاتا ہے یہ اسے تو الرجی ہے وہ جیا سے کہتا ہے ہمارا ساتھ یہی دکتہ تم اپنے راستی اور اب میں اپنے راستی میں ایک دور چلا جاؤں گا سب سے جہاں پر انسان میرے قریب نہ آئے اور پہلے کی طرح زندگی گزارنے لگوں گا یہ سن کر جیا اسے روک لیتی ہے اور بہت روتی ہے کہتی ہے پلیز نہیں جاؤ میں نے تم سے بہت پیار کیا ہے تم ہی وہ انسان ہو جس کا مجھے میری زندگی میں انتظار تھا یہ سن کر منگیو جیا کو گلے لگا لیتا ہے آسمان پر بہت سے تارے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں صبح دونوں لمبے ڈرائیف پر جاتے ہیں جب کیفے سے منگیو کافی لیتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی گھڑی میں پھر سے الرجی کا سائن شروع ہونے لگا ہے لیکن جب منگیو جیا کو گاڑی میں سوتا ہوا دیکھتا ہے اس کی الرجی نورمر ہو جاتی ہے پھر وہ اسے گھر چھوڑ کر جلدی ملنے کا کہتا ہے جس کے بعد گھر آ کر وہ اپنے ڈاکٹر کو کال کرتا ہے ڈاکٹر منگیو سے کہتے ہیں تمہاری بیماری کا کوئی بھی مکمل علاج نہیں ہے یہ بیماری کبھی بھی آ سکتی ہے اور کبھی بھی جا سکتی ہے اکلی سین میں دکھایا جاتا ہے ایک امیر آدمی جس کا نام مارٹن ہوتا ہے اے جے تھری ربورٹ کو ہونگ سے خریدنے آتا ہے جو اب ٹھیک ہو گئی تھی وہ کہتا ہے اس ربورٹ کو میں ایک خطرناک ہتیار کے طور پر استعمال کروں گا وہ اسے ہونگ کی ٹیم سے لے جاتا ہے یہ ربورٹ دراصل ہونگ کی ٹیم کو مارٹن نہیں بنانے کا بولا تھا اب جب مین کیو آتا ہے اور اے جے تھری کے بارے میں پوچھتا ہے تو ہونگ اسے بتاتا ہے کہ اسے تو مارٹن لے جا جکا ہے جو کی خطرناک مجرم ہے ادھر مارٹن اے جے تھری کو ایک بڑے سے تابوت میں لے جانے کے لیے دیار تھا جب وہ اس تابوت کو کھولتا ہے تو اس میں ربورٹ نہیں تھی دوسری طرف وہ اے جے ربورٹ کو ہم شہر میں گھومتا ہوا دیکھتے ہیں جس کے پاس نہ ہی کوئی یادیں تھی اور نہ ہی اسے اپنے بارے میں کچھ پتا تھا اب مین کیو بھی اپنے گھر واپس آ گیا تھا جہاں پر اسے چھوٹا سا کیوٹ ربورٹ ہائے کرتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کے کچن میں جیا اور ہونگ کی ٹیم مل کر کھانا بنا رہی ہے جیا اسے اپنے جانے کا بتاتی ہے جو سن کر مین کیو اتاس ہو گیا تھا اور بہانے لگانے لگتا ہے کہتا ہے کہ آج موسم بہت خناب ہے انہیں یہی پر رک جانا چاہیے ادھر باہر ہم ایجے تھری ربورٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنے اندر سیو ویڈیوز کو دیکھ رہی تھی ایک مارٹن کی ویڈیو جس میں وہ کہتا ہے کہ وہ اسے ایک خطرناک ہتیار کے دور پر استعمال کرے گا جبکہ دوسرے ویڈیو وہ ہونگ کی ٹیم کی دیکھتی ہے جس میں سب کہتے ہیں تم ایک فرنڈلی ربورٹ ہو انسانوں کی دوست بنوگی اب یہاں پر ایجے تھری مارٹن کی ویڈیو کو اپنے اندر سے ڈیلیٹ کر کے ہونگ کی ٹیم کی ویڈیو کو رکھ لیتی ہے یعنی کہ اس نے اپنے دماغ میں انسانوں سے دوستی بٹھا لی تھی اگلے سین میں ہم مین کیو کو میڈا میک سے ملتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ وہی لیڈی تھی جنہوں نے بچپن میں مین کیو کو نوٹ لکھا تھا کہ کسی پیپر پر سائن مت کرنا یہ ہر وقت اس کی مدد کیا کرتی تھی اب یہ سے بتاتی ہیں مارٹن ایک بہت ہی خطرناک آدمی ہے اگر ہم نے اسے پکڑوا دیا تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے اس کے خلاف ثبوت ایک آدمی کے پاس ہیں جس کے بعد مین کیو اس آدمی سے ملنے جاتا ہے اور اسے ثبوت دینے کا کہتا ہے پر وہ آدمی تھوڑا ڈر رہا تھا لیکن مین کیو کہتا ہے دیکھیں آپ کی حفاظت ہماری پولس ٹیم کرے گی آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے وہ آدمی اب مین کیو کو مارٹن کی خلاف ثبوت دینے کے لیے تیار تھا مین کیو نے وہ ثبوت پولس کو پہنچوا دیے تھے جی آپ ہی مین کیو کو ایسی جگہ پر لے جاتی ہے جہاں پر ای جے تھری کو ہری اتنے کی بہت بڑی ڈیل جن رہی تھی لیکن وہاں جا کر مین کیو کو پتا چلتا ہے کہ ای جے تھری ربورٹ تو گھوم ہو گئی ہے ادھر مارٹن بھی اس چیز سے پریشان تھا کہ ای جے تھری کی اندر اس کی ساری باتیں ریکارڈ تھی اسے ڈر تھا کہ اس بارے میں اگر پولس کو پتا چل گیا کہ وہ کہیں گا نہیں رہے گا اور پکڑا جائے گا ادھر سڑکوں پر گھومتی ہم ای جے تھری ربورٹ کو دیکھتے ہیں جس کو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا وہ جا کر ایک بھی کاری کے پاس پیٹ جاتی ہے اور اسے اپنا ایڈرس پتا پوچھتی ہے ادھر ہر کوئی اسے ڈھونڈ رہا تھا جیا اور مین کیو سڑکوں پر اسے تلاش کر رہے تھے جبکہ ہانگ کی ٹیم سی سی ٹی وی کیمراز کو چک کر رہی تھی لیکن جلدی مارٹن کے آدمیوں کو اے جے تھری ربورٹ کی لوکیشن کا پتا چل جاتا ہے اب اس کے سامنے دو اچنبی لوگ آ کر وین کو روک کر کہتی ہیں کہ ہم تمہارے رشتے دار ہیں وہ اے جے تھری ربورٹ ان کی وین میں بیٹھ گئی تھی کہ تب ہی پولیس اترا جاتی ہے انہوں نے مارٹن اور اس کے لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا اے جے تھری کو ہانگ کی ٹیم اپنے لیب میں واپس لے آتی ہے تب ہی بہت خوش تھی کہ انہوں نے ربورٹ کو ڈھونڈ لیا اور گلت ہاتھوں میں جانے سے پچا لیا جیا اور منکیو گھر واپس آ کر بہت خوش تھے ہانگ کی ٹیم اور سب مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں جہاں پر بیٹھے یہ اے جے تھری ربورٹ کی ویڈیوز دیکھ رہے تھے جب وہ باہر انسانوں سے ملی اے جے تھری نے بہت اچھا کام کیا تھا ہانگ انہیں بتاتا ہے یہ اسے انسانوں سے لڑچی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو رہا ہے وہ ان سب کا شکریہ دا کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ ٹھیک ہوا تھا جیا اور ہانگ کی ٹیم وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ایک اے ربورٹ پر بہت سے پیسی خرج کرنے والا ہے اتنا بتاتے ہی اس کی مارکٹ کے شیئرز آسمانوں سے باطل کرنے لگے اپنی زندگی کے صحیح فیصلے لے کر وہ بہت خوش اور اتمنان نظر آ رہا تھا وہ جیا کو کال کرتا ہے اور رات کو کھانے پر میلی کا کہتا ہے اب وہ جیا کو بتاتا ہے کہ تمہارا بھائی اب بھی میرے پاس نوکری نہیں کرنا چاہتا وہ اسطیفہ دینی کو تیار ہے جیا اب اپنے بھائی سے ملتی ہے اور اس کے بیوی کے سامنے بات کرتی ہے جس پر اس کی بیوی اسے نوکری چھوڑنے سے منع کرتی ہے اگلی صبح جیا کا بھائی منکیو کے پاس جا کر معافی مانگتا ہے اور اپنا اسطیفہ بھی اس نے واپس ٹھے لیا تھا اس کے بعد کہانی کچھ وقت بات کی دکھائی جاتی ہے ہانگ اب ایک نیا اے آئی رپورٹ لاؤنج کرنے والا تھا ادھر جیا کا بھائی بھی منکیو کی کمپنی کا بہت بڑا مینیجر بن جاتا ہے ہم جیا کو دیکھتے ہیں جو اپنے کمپنی کے لیمپس کسٹومرز کو دکھا رہی تھی کچھ دیر کے بعد اس نے منکیو سے ملنے جانا تھا جہاں پر ہانگ کی ٹیم اور اس کے بھائی کی سیمبلی پہلے ہی موجود تھی وہ اس کے گھر آ جاتی ہے اس کے گھر کے باہر ایک گاڑی رکھتی ہے جس میں سے ایک فوجی اتر کر باہر آتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ منکیو تھا جو اب ایک سولجر بن چکا تھا جیا اس کے پاس آنے لگتی ہے تب ہی فسل گئی تھی منکیو اسے سنبھالتا ہے اور اسے بہت ہی گوھر سے دیکھ رہا تھا مطلب یہ سب اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ گئے تھے منکیو کے بیماری بھی بلکل ٹھیک ہو گئی تھی اسی خوبصورت لمحے کے بعد دونوں کو منکیو کے گھر کی طرف جاتا ہوا دکھایا جاتا ہے جہاں پر سب ہی ان کا انتظار کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ یہ سیریز یہی پر ختم ہو جاتی ہے